موسیقی سٹاک ایکسچینج کے اندر آج کھلبلی مچ گئی اور بڑا ہی بیچینی کا محول پیدا ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں علی بھائی آپ خوش ہوتے ہیں جب مارکٹ گرتی ہے نہیں مجھے اپنی مارکٹ کے اندر ہوتے ہوئے نقصان سے کتہ ہی خوش ہی نہیں ہوتی کون خوش ہوگا جب اس کے ملک کی معیشت کو دھچکا لگے گا میں صرف ان جو میں کہتا ہوں تخریب کار اناثر سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مارکٹ کو بڑھانے میں غلط طریقے سے جبکہ ریگولیٹر نے پائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ مارکٹ کو چند لوگ جو ہیں وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں حد سے زیادہ یہ پچھلے سال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں اور اس چیز کی نشاندہی بھی کی گئی تھی پھر اس کے بعد نوٹس بھی تھے لیکن نوٹس میں لیا ککھنا ہی لیا اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج یہ لوگ جو ہیں مارکٹ کے اندر ایسی کھلبلی مچ گئی ہے کہ سرمایہ کاروں کا سرمایہ جو ہے ہوا ہو گیا ہے اب سوچتے ہیں علی بھائی آپ کی بات ہم پہلے مان لیتے سوری اب کوئی فائدہ نہیں انگریزی کے ایک کہاوت ہے don't cry over spilled milk تو آپ کو سیدھی سی بات کہوں گا کہ اب چڑیاں کھیت چک چکی ہیں اب آپ ایک عجیب قسم کے کواغمائر میں فس گئے ہیں زیادہ نہ گھبرائیں پینک نہ کریں ایک بڑی مشہور کہاوت لکھی ہوتی تھی پہلے پی ایم میں میں اب پتہ نہیں ہے وہاں کے نہیں ہے ملٹری اکیڈمی میں آج آپ پتہ core commander meeting بھی ہو رہی ہے وہاں لکھے وطا it is not what is happening to you that matters it is how you behave when something is happening to you so please control yourself relax do not panic ایسا ہوتا ہے دنیا میں ہمارے ساتھ بڑے ہی calm and collected مہمان آج موجود ہیں جناب سید تنویر حمد صاحب welcome کروں گا سر آپ کو شکریہ سر گفتو کو تو میں نے آپ سے facilitation کے بارے میں کرنی ہے تھوڑی سی کہ وہ سنا ہے میں نے کہ dutyیں tax بغیرہ بھی جو ہیں وہ swipe card سے آپ جو ہیں لے لیں گے custom والے لیکن اس سے قبل تھوڑ مختصر میں چاہوں گا یہ جو آج situation market کیونکہ ہمارا آپ پتہ ہے live wire کا segment پورا کا پورا جو ہوتا ہے stock market based ہوتا ہے تو 900 سے زیادہ point کی کمی ہوگی مختصر میں چاہوں گا چند جملوں کے اندر آپ اپنا ایک تجزیہ پیش کریں پھر اس کے بعد میں آپ سے تو دوسرے موضوع سر market بھی یہ نفسیاتی حدود جو ہے نا کوئی barrier اس کو cross کر رہی ہے اور بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا نیچے جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو market ہے اس کا fundamentals سے normally اوپر جاری ہوتی ہے تو تب بھی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت زیادہ profit کر لیا اتنی زیادہ وہ ہو گئی growth ہو گئی اتنے dividends دے دیئے یوں ہو گئی تو چلی گئی اور جب نیچے آتی ہے تو اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ اس سے تعلق نہیں ہوتا اور normally sentiments اور کچھ extraneous factors ان کی وجہ سے اوپر نیچے اور کچھ بڑے players تو میرے خیال میں تھوڑا سا نیچے جا کے کچھ واپس کہیں تو ٹھہرا ہو آئے گا آ جائے گا میں آپ کو تنویر صاحب چھوٹی سی ایک بات بتاتا میرے ایک دوست میں بہت بڑے textile ٹائکون ہیں ان کا مجھے ایک دہا ٹیلی فون آیا مارکٹ ایک زمانے میں یا سولہ سال پہلے بھی مارکٹ گری تھی تو مجھے کہنے لگے مارکٹ گر گئی میں بہت گھبرائیں وہاں ذہنی طور پر اب کیا کرنا ہے میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو اس ملک میں رہنا ہے اور آپ کو confidence ہے تو یہ مارکٹ کسی جگہ تو جا کے رکے گی zero تو نہیں ہوگی اور جب یہ bounce back کرے گی تو ہم اپنا دوبارہ سے کر لیں گے recover تو میرے خیال سے panic جو لوگ کیے ہوئے ان کو آپ کیا صلاح دینا چاہتے کیا panic situation create ہو گئی ہے وہ تو جاتے تھے کہ naturally نہیں اتنی کوئی panic definitely جن لوگوں نے short term میں selling buying کرنی ان کے لیے جنہوں نے long time اپنی position لینی ہے ان کو پتہ ہے کہ واپس یہ پھر آ جائے گی اور پھر تھوڑے سال نیچے گئی اوپر گئی again economy کے fundamentals کوئی change نہیں ہوئے جو سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں چھے مہینے پہلے ان میں کوئی drastic change نہیں آئی یہ آپ کی بات بڑی گھرائی ہے ہاں تو وہ کوئی وہیں پر ہیں ہاں تھوڑا سا لوگوں کو political instability جو ہے وہ political instability آپ دیکھیں نا 6 آٹھ مہینے کے بعد election سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے لیکن جو اس وقت issue ہے وہ deficit کا ہے وہ trade deficit کی وجہ سے تھوڑا سا ہاں ہے pressure currency کے اوپر بھی pressure ہے definitely اور چیزوں کے اوپر بھی pressure ہے بہت سارے government جو ہے وہ بھی لے رہی ہے steps بھی لینے کا موکر رہی ہے لے بھی رہی ہے تو وہ ایک لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کو ہم کیسے وہ کریں گے تھوڑی سی اور بات مارکٹ کے بارے گریز زیادہ ہے میں آپ کو بتا دوں اس لیے آپ سے پوچھوں گا میں موضوع کچھ اور ہم نے سوچا ہوا تھا بات سے بات نکالتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ایک تصادم کی اسی کیفیت ہے اداروں کے درمیان میں محتاط ہو کے بول رہا ہوں اس کی وجہ سے ایسا تاثر آ رہا ہے کہ مارکٹ پر pressure ہے ایسا تاثر آ رہا ہے کیونکہ آج اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر کچھ فاصلے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں فاصلہ بڑھ گیا رہا ہے شوگا روڈ پر اس وجہ سے سر میں بھی پوشیدہ طریقے سے اس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی مجھے ایک بات بتائیں پچاس ہزار سے بیالیس ہزار جو آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی تھی دیکھئے کوئی بھی factors ہو سکتے ہیں اس کو تو آپ attribute کہیں بھی کر دیں لیکن وہ fundamentals کے اوپر نہیں ہے جو اوپر گئی تھی وہ بھی زیادہ ہو گئی تھی زیادہ ہو گئی تھوڑی زیادہ ہو گئی جی تھوڑی زیادہ ہو گئی اس کے اوپر آپ نے پہلے discuss کیا تھا ہم نے over اس کو تو وہ لوگ جو تھے sentiments اور وہ buying زیادہ اور وہ اوپر چلی گئی اتنی شاید کہ ایسا boom کری ایک نہیں ہوا جو آپ نے کہا جو سال پہلے تھا وہ ہی ہے economy میں تو جب وہ اٹھ ہزار نیچی آئی اور ایک ہزار سے کیا فرق پڑ جائے گا بلکہ آپ نے point wise جو ہے پورا import export کا پورا آپ نے breakdown دیا ہے پچھلے پروگراموں کے اندر میرے خیال سال پہلے سے کوئی کوئی chain نہیں آئی basically ان کو جو markets ہیں وہ جاتی ہیں آپ کی economy کے fundamentals پہ اور وہاں پر پھر رہتی ہیں یہ تو slightly مطلب کہ اس میں ہے اوپر نیچے آپ کہہ لی یہ temporary phase اور یہ اوپر نیچے ہوتی رہے گی اور stable ہو جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنی وہ کرنے کی ضرورت ہے اور رادے سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنی چھوٹی market ہے جس میں کچھ چند players اس کو handle بھی کر رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے تو وہ بھی ایک بہت بڑا factors ہے ہمارا ہمارے ہیں تو میرے خیال میں stable ہو جائے گی market لیکن کچھ تھوڑے سے جو ہمارا current account deficit وغیرہ جو ہے اس کی بارے میں اور اس in directly currency کے بارے میں exports کے بارے میں وہ skepticism ہاں اس کے بارے میں لوگ جو ہیں اور وہ تھوڑا سا definitely over cross fingers we are thinking over it کہ کیسے کریں regulated duties لگانے کی بھی is the thing controllable دیکھیں جو last time آپ نے دیکھیں بڑا پیارا سا breakdown دیا تھا پورے imports کا پھر آپ نے export کا پورا breakdown دیا تھا دیکھیں جو at the surface of it میرے خیال اس کا کوئی quick fix نہیں ہے میرے خیال سے کوئی quick fix نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ کسی کو یہاں پر کوئی گورنمنٹ آجائے کچھ لوگ آجائیں جو اپنے بات کی ایک دم سے کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس کا one time solution نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت اپنا deficit control کرنے کے لئے کچھ measures لے لیں جیسے کہ بہت ہمارے openly چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں جس زمانے میں import licensing ہوتی تھی تو control ہوتا تھا اس کے بعد وہ زمانہ ختم ہو گیا اب تو open ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو مرضی جتنا مرضی import کر لے تو ہمیں میرے خیال میں دو تین چیزوں پر تو immediately ضرورت ہے and probably خبریں سن بھی رہیں کہ کچھ چیزوں پر regulated duty like گاڑیاں ہو گئیں luxury item ہو گئیں بیسی میں آپ سے پوچھا do you think that we would be able to somehow cover the 30 billion dollar distance سر اتنا تو یہ تو distance بہت زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں یہ جو majors آپ بتا رہے ہیں maybe we can reduce let's say roughly I am just saying ballpark between 1 billion to 5 billion dollars the steps that you are recommending یہ بھی بہت زیادہ میں نے exaggerate کر کے بتا ہے کیونکہ آپ نے جو figures کوٹ کیے تھے اس کے مطابق control کرنا ضروری مطلب control جتنا بھی ہم کر لیتے ہیں ہم economic growth بھی دکھانی ہے نا سر وہ possible نہیں ہوگی اگر ہم وہاں پر compromise کر دیں نہیں لیکن luxury item تھوڑی سی روکی جا سکتی ہیں without compromising دیکھیں نا اگر باہر کی بڑی گاڑیاں نہیں آئیں گی تو کیا آ جائے گی اگر سمارٹ فون اگر ایک لاکھ دو لاکھ نہیں آئیں گے اور چھوٹے یا local manufacturing شروع کر دیں یا local assembling شروع کر دیں assembling شروع کر دیں تو اس طرح کا اگر کوئی تھوڑا سا کریں تو لوگ اس طرح آئیں گے بھی صحیح کہ وہ local assembling کی طرف آ جائے تو یہ اس طرح کی جو luxury item جو آپ نے فگر بتایا تھے میں رف بال پار کہہ رہا ہوں آپ شاید اگری کریں between 1 billion to 5 billion دالر maximum اس سے زیادہ نہیں جاتا ہوں اگر کنٹرول کرتا ہوں تھوڑی تو آئیں گی آپ 30-40 item اٹھا لیں ایسے جو بہت luxury item جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی بے بھائس طرح کی items آپ کی cosmetics ہیں آپ کی مطلب کے value کم بھر رہے ہیں یہ ہیں ریس اتنی لمبی ہے نہیں لیکن گاڑیوں کی تو بہت بڑی import ہے لیکن اس میں تھوڑی تو آئیں گی نا سر اس میں ہی آئیں گی لیکن آپ بڑی کے لکشری نکال دیتے ہیں تو پھر وہی بات جیسے بھی بھوکا کہ وہی بریکٹ وہی ہے between 30 billion dollars long distance یہ تو سر marathon race ہے یہ تو milkیاں بھی ہار جائے گا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ deficit بہت زیادہ ہے لیکن آپ 30 billion میں 19 20 billion تو آپ کا cover ہوتا نا بھائی remittances ٹھیک تو آپ کا gap جو ہے وہ آٹھ کے قریب رہ جاتا ہے ٹھیک ساتھ تار billion آپ کے pretek سے چلتے ہیں what should the government do in order to facilitate more and more legal remittances دیکھیں legal remittances ہیں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وجو middle east میں crisis ہے سعودیہ کا اپنا ہماری کہاں سے remittances آ رہی تھی USA سے آ رہی ہیں EU سے آ رہی ہیں اور سعودی middle east موٹا موٹا آپ کریں تو یہ تین sources ہیں اس میں سے middle east پورا ہلا ہوا ہے اراک لے لیں ایران کے مسات ہمارے بہت ہی کام ہو گئے وہ سے پہلے بھی کام آتی تھی UAE آپ دیکھ لیجئے کہ بلکل نہیں جاری ہماری مین پار اسی طرح آپ قطر کا crisis دیکھ لیں آپ آگے چلے جائیں اپنا سعودی عرب کا پہلی دفاع ایج بجھ مانگوالی پرنس محمد بن سلمان نے شاید کہ پاکستانی اور ہیں میں فیس بک پہ سنائے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن جب جائیں گے بھیجیں گے تو بہت سارے واپس آئے ہیں تو امیجیٹلی کرنٹلی آپ وہاں بھی منٹین کریں تو بڑی بات ہے بڑے گی نہیں آپ یہی پر رہیں گے یا تھوڑا سن کریز ہو جائیں سر یہی ہے اگر آپ جو سات اٹھ بلین ڈالر کا گی اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا کور کر لیں اور کچھ آپ بورنگ کر لیتے ہیں تو آپ کام ہو سکتا رہا آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کٹایا جائے گا حالات تو رہے خراب آج نہیں کل تو کھٹ نہیں اگر کنٹرول نہ پھر اپنے کور بھی ہوئے کہ ہمیں اپنی ان تمام آئیٹمز کے اوپر ویلیویشن کو بھی امپورٹ سائٹ کی بڑا سٹرکلی دیکھنا چاہیے بہت حد تک ہوئی بھی ہیں ہزاروں آئیٹمز کی کر دی ہیں جو تھوڑا بہت گیپ رہ گیا ہے اس کو بھی کیونکہ ایک دم سے اس کو تین چار فیزز میں اپنی ویلیویشن کو اوپر لے خصوصا ان آئیٹمز میں جہاں پر لگجری آئیٹمز کی بات ہو رہی ہے گنجائش پیدا کریں سمجھا کریں گاڑیوں میں شاید ویلیویشن والا ایشو نہ ہو کیونکہ ڈیوٹی فکس ہیں اتنے ڈالر ہزار ڈالر اتنے ہزار ڈالر اور کچھ بڑیوں کی گاڑیوں کی ویلیوز ہیں لیکن باقی آئیٹمز اس کے اوپر ہمیں ریگولیٹری ڈیوٹی اور ویلیویشن ان سے کوئی تھوڑا بہت اچھا لیکن اس سے ریوینیو پوزیشن تو بہتر ہو جائے گی فوریکس پوزیشن بھی ٹھیک کنٹرول ہوگی یہ فوریکس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ کنٹرول ہوگا آپ کی ایمپورٹ لیکچری تمسکی توری سی کام آپ دوٹی بڑھا دیں یا بند کر دیں دو طریقے ہمارے پار آپ بند تو کر نہیں سکتے ڈیویو ٹیو کے تحت آپ ایک مائدے میں ہیں آپ ایون نورمل ڈیوٹی بھی آپ اس کو نہیں کر سکتے زیادہ ابھی ہم کر رہے ہیں لیکن ریشنلائز فیوچر میں نہیں کر سکتے میرے ریجیم آپ ریگولیٹری دیوٹی لگا سکتے ہیں کچھ کے اوپر ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں آویلیبل ہیں تو وہ ریگولیٹری دیوٹی لگا دیں اور وہ ویری فرینک آور انڈسٹیلیس have taken their money to کینیڈا یہ سب کے سب میسس آگوا میں رہ 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 ریچمنٹ جگہ ہے وہ مجھے لوگوں نے بتایا بہت سارے مرخم بغیرہ ادھر ادھر یہ کینیڈا کے اندر ہمارے بزنس من سیٹل ہو گئے آپ تو ان کی تصویرے تھا تو اے کیا فلم ہو رہی ہے اب سارے سرمایہ کار وہاں چلے گئے ہیں پہلے یہ لوگ سب دبائی چلے گئے تھے لندن میں فلیٹ ہیں اب اس میں کسی کا نام ہم وہاں دو تین چیزیں ہیں یہ بوجھ ہیں پاکستان پر تو آپ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کچھ پورشن آپ لے لیں آج آپ نے دل کے تار چھڑ دی اکھتر میں ہم نے ان کو دھکا دے کے نکالا ہمارے ملک سے بولا یہ بوجھ ہیں یہ روئی کا ٹکڑا وہاں بنتا نہیں سارا انڈیا سے امپورٹ کیا روئی آتی ہے اس کے باوجود وہ اپنی ایڈیو ایڈیڈ ایکسپورٹ ہم سے زیادہ دکھارا پوری ایکسپورٹ سے دیکھیں دو جو تین چیزیں آپ کی لیبر بھی مہنگی ہے بکاوز وہ اتنی پروڈکٹیو نہیں ہیں سکلڈ نہیں ہمیں اپنی تعلیم یہ ان کے اوپر ایک سارا ہمارے انڈسٹریز نا اہل ہیں دوسرے آپ ہمارے سیاستدان نا اہل نہیں ہمارے انڈسٹریز نا اہل ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر جہاں انرجی کا بھی فیکٹر اکوسٹ کا جہاں پر کامپیٹیٹیونس نہیں ہو ہو رہی لیبر آپ کی اتنی کچھ سستی نہیں ہے وہاں پر ہم ان کے ساتھ نہیں چل پڑے ہم وہی پرانے فیشن جزائی نہیں آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ بڑی بڑی فیکٹری دکھا دیتا ہوں ابھی سیڈ صاحب فیصلہ کرتے ہیں پروڈکشن کیا ہوگی کیا نہیں دیکھیں ہم نے دنیا سر ویرنس کے اوپر اور ایکسپیرینشل کام ہو رہا ہے آپ لوگ ایز ایک گورنمنٹ اورگنیزیشن کہہ رہے کہ ہم کپیٹرائز ہونا چاہ رہے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں جی سیڈ صاحب جو بولیں گے وہ ہم کریں گے آپ مجھے پتہ ہیں ایسے ٹیکسٹائل میل کیسے چلے گی دیکھیں وہ انٹرپینیور کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی ہم کہیں پر ٹرین کریں ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ انٹرپینیور کو بھی ان کی مارکٹنگ سکلز کو بھی اور کہ دنیا میں ٹرینڈز کیا جا رہے ہیں بھائی آپ اس کے ساتھ چلیں تنویر صاحب میں ابھی گیا پنجاب میں نے توجہ تو تھا کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی لیکن پھر میں پنجاب گیا میں دیکھ کر آیا میں نے سارا دیکھا کہ میرا اپنا وہاں پہ بہت سار رشتدار ہیں سر سوائے پلاتوں کے وہاں پہ ٹکے کا کام نہیں ہو یہ سی پیک جو ہے سب ہوائی فائرنگ ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ایک تکے کا کام پورا پنڈی چھاڑ پورا پنڈی جو ہے میں نے جانچا وہاں مجھے کوئی چائنیز نہیں ملا کوئی ایک چائنیز بورڈ بھی نہیں ملا یہاں تو پارلر کے بعد بھی چائنیز بورڈ پڑھے چائنیز لے لے نیز یہ کہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو اس کا کوئی پروفیشن سوائے پلات کے علاوہ کچھ نہیں میں سمجھ گیا کس طرح ملکہ برطانیہ نے دو سو سال اس ملکیوں پر حکومت کر لی کیونکہ یہ پلاتوں کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں اور جاتے وے یقین کریں ایک پلات بھی یہاں سے نہیں لے کر گئی کیونکہ پتا تھا کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہانگ کانگ اس نے چھوڑا نہیں سنگاپور اس نے چھوڑا نہیں آپ کا ملک کیوں چھوڑ کے چلا گئے یہاں تو لوگ دیڑگز کی زمین نہیں چھوڑ کے جاتے آپ مجھے بتائیں ملکہ برطانیہ کیوں چھوڑ کے گئی میں جذباتی سوال آپ سے پوچھتا میرا دل دکھا ہوا اندر سی پیک سی پیک ایک ٹکے کا کام مانی ہو رہا تا سی پیک میں نہیں دیکھا اب آپ ایسے کیجئے کہ گوادر اور ایک وہاں کا روٹ رہ لیں اور ایک خنجراب پاس کچھ تھوڑا سا آپ کو اس کے بعد درمیان میں آئے کیونکہ اسلامہ بات سے سی پیک آپ کو نظر اسٹن اسٹن کوریڈور سر جا رہا ہے میرے خیال میں آپ جب وہاں کر لیں گے سر ہیڈی میکنیکل کامپلیکس کے باہر کوئی چائنیز نہیں دکھا میری بات سنے آپ کراچی میں چائنیز نظر آتے سر بہت زیادہ بہت زیادہ بینک بینک کے بورٹ لگ گئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا جو کام ہے سن اور بلوچستان میں ہو رہا ہے سر کلفتن میں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے سی پیک کلفتن میں سے گزرے گا یہاں سے دیکھیں نا ایک گھنٹے کی فلائٹ گوادر کی تو وہ یہاں سے آپ کو ہر جگہ پہ کراچی میں چائنی جہاں وہ نظر آنا شروع ہو گئے سر فتح جنگ کا ایئرپورٹ تیار ہوا ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے وہاں کا ایئرپورٹ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی بڑے ہی ڈیولپ کنٹری کے چھوٹے سے کسی بس سر میں مجھے کوشش کی کہ موضوع اس نویت کا ہوتا اس انٹریسٹنگ بنانا ہوتا ہے سید تنویر احمد صاحب دبت شریف لاتے تو میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں اب ہم کوشش کریں گے آگے آنے دنوں کے اندر بھی اس موضوع پر آپ سے گفتو کرتے ہیں بریک کے بعد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہاں پہ علی